ہیلو ایفریون ویلکم ٹو مائی چانل ایوننگ گارڈن تو تقریباً ایک یا دو ہفتے سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میری طبعت بہت زیادہ خراب تھی آج میں جو ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ بہت زیادہ سندر اور بینیفیشل ہونے والی ہے تو اس لئے لاس تک جڑے رہی ہے آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں کہ آپ لوگ ڈائن تھس کے پودے سے اتنی زیادہ فلارز کس طرح سے لے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائن تھس کا جو پودہ ہوتا ہے یہ ایک ونٹر کا فلارنگ پلانٹ ہے اور یہ سممرز میں زیادہ فلارز نہیں دیتا ہے لیکن اگر آپ اس کی اچھے سے کیر کروگے تو یہ می تک بھی آپ کے پاس اچھے سے گروہ کر لے گا اور اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو پہلے کلائمیٹک کنڈیشن کے بارے میں بات کروں گے کیونکہ کول کلائمیٹ اسے بہت زیادہ پسند ہوتا ہے 20 سے 25 ڈگری اگر دن میں رہے گا تو یہ بہت زیادہ سندر طریقے سے گروہ کرے گا اور ساتھی میں رات میں جو ہے پندرہ یا پھر اس سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا تب ہی یہ جو کلائمیٹ ہوتا ہے وہ ڈائن تھس کے پودے کے لیے بہت زیادہ سویٹیبل ہوتا ہے ابھی دوسری بات اگر میں کروں تو ویلڈرین سوائل چاہیے ڈائن تھس کے پودے کو بہت زیادہ ویلڈرین سوائل کیونکہ یہ جو پودہ ہوتا ہے اسے مویسٹر بلکل پسند نہیں ہوتا ہے اور سوگی سوائل اسے بلکل پسند نہیں ہوتی ہے تو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں ڈائن تھس کی کمپلیٹ کیر کی ویڈیو میں نے پہلے سے ایک اپلوڈ کر کے رکھی ہے آپ لوگوں جا کر جو ہے میرے چانل پر دیکھ سکتے ہو اور اس کی پوٹنگ مکس کے اگر میں بات کروں تو اس میں 50% گارڈن سوائل 25% کوکوپیٹ 25% ورمی کمپوسٹ لے سکتے ہو آپ لوگ یہ جو سوائل ہوتی ہے یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ڈائن تھس کے پودے کے لئے سمرز میں جو ہے آپ لوگ یہ پودے کو پورا شیڈی ایریا میں رکھو گے اور تھوڑی سی بھی دھوپ آپ اسے نہیں دو گے اس سے جو آپ کا پودہ ہے اگلے سال تک بھی آپ کے ساتھ رہے گا اب اگر میں فورٹیلائزر کی بارے میں بات کروں فورٹیلائزر سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ ڈائن تھس کے پودے سے فلارز لو اس کے بعد میں اس کی ڈیڈ ہیڈنگ کر دو ڈیڈ ہیڈنگ سے مطلب کیا ہوتا ہے جو فلارز آ کر چلے جاتے ہیں اس کے جو فلارز سوکے ہوئے پودے پر ہوتے ہیں انہیں آپ کیا کرے پنچ کر دے یا پھر پرون کر دے اس کے علاوہ اگر میں آپ سے اس کے فورٹیلائزر کے بارے میں بات کروں تو اسے کوئی بھی زیادہ فورٹیلائزر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن نپک بھی بہت زیادہ کم قوانٹیٹی میں بس آدھا چمچہ ایک لٹر پانی میں اگر یہ ڈائیلیوٹ کر کے آپ دے دو گے وہ ہی بہت ہو جائے گا آپ کے ڈائنٹس کے پودھوے کے لئے اس کے علاوہ آپ مسترٹ کیٹ کا لیکوڈ فورٹیلائزر یا پھر کاؤ ڈنگ کا جو ہے لیکوڈ فورٹیلائزر بنا کر اگر آپ آپ کے ڈائنٹس کے پودھو کے دو گے تو آپ کو یہی ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ویڈیوز کسی کے لئے بینیفیشل ہو سکتے ہیں تو ان سے شیر کریں ساتھ ہی میں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو till then happy gardening